پاک بھارت آبی تنازہ بھارتی انڈس پوارٹر کمیشنر پی کے سکسینہ کی قیادت میں بھارتی وفت مزاکرات کے لیے واہگا کے راستے لاہور پہنچ گیا پاکستانی انڈس پوارٹر کمیشنر مہر علی شاہ نے وفت کا استقبال کیا دونوں ملکوں کے وفوت کے درمیان سند تاس معاہدے کے تحت پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی ریکوزیشن پر اترازات نون لی کے عراقین کی سیکیٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ امران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا کھلے گٹر موت کا سامان واسا کی ناہلی ایک اور ماسوم کی جان لے گئی تاج پورا رضا کولونی میں تین سالہ بچہ نمان کھلے گٹر میں گر کر جان بھاک سٹیو نمان خالد اور سب انجینئر محمد کاشف موتل ایم ڈی واسا نے انکوائری کا حکم دے دیا گجہ پی روڈ پر واسا نے سیورچ سسٹم نہیں لگایا تعمیراتی کام پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کروایا تھا سید زاہد عزیز ڈاکو شہر میں بے لگام پولیس نکیل ڈالنے میں نہ کام اسلامپورا نشتر کولونی شفیق آباد اور ٹاؤنشپ میں ڈاکوہ نے ادھا مچا دیا چند گھنٹوں میں پندرہ ڈکیتیاں شہری لاکھوں سے محروم شاد باغ شمالی چھاؤنی ساندھا راوی روڈ بھی شہری لٹ گئے لپی جی کی قیمتوں کے خلاف سراپا احتجاج رکشہ یونین مظاہرین نے بابو سابو انٹرچینج پر مظاہرہ کرنے کے بعد ٹھوکر نے آزبے کی سڑکیں بلوک کر دی بھرپور احتجاج نارے بازی پیچھے ہٹنے والے نہیں مظاہرین کا شام چھے بجے میٹرو بس کا پیہ جام کرنے کا اعلان اربنسپورا جلال کالونی میں محکمہ ریلوی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپا احتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی کی رنگ روڈ بلوک کر دی گئی چالیس سال سے مقیم ہے اب نکالا جا رہا ہے مظاہرین ہالنڈ میں گستاخانہ خاکو کی اشاعت کے خلاف چونگی امرسدو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکوٹ کا مطالبہ ناموسے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی ارازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر سفدر ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی سماعت کل تک ملتوی عدالت قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے موسیقی 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 آشیانہ اکبال سکینڈل ملزم فواد حسن فواد کی پھر احتساب عدالت پیشی عدالت نے نیب کی درخواست پر ملزم کو اسلام آباد لے جانے کے لیے دو روزہ رہداری ریمانٹ کی اجازت دے دی موسیقی پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی کپتان کے نقشے قدم پر سبائی وزیر بلدیات نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کی ٹھان لی نا اہل اور کرپٹ آفیسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیلی لائیں گے علیم خان کی اجراس میں افسران سے گفتگو سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایکسائز دفتر میں اجراس کی صدارت کی وزیر سہت یاسمین راشد سے سیکیٹری سہت کی ملاقات سہت کے منصوبوں پر تبادلائے خیال موسیقی 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 عام انتخابات کے بعد اب زمنی انتخابات کا مارکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا سینتیس نشستوں پر الیکشن ہوں گے لاہور سے قومی اسمبلی کے دو حلکوں اینے ایک سو چوبیس اور اینے ایک سو اکتیس جبکہ پی پی ایک سو چونسٹ اور پی پی ایک سو پینسٹ پر مقابلہ کانگزات نامزدگی ملنا شروع ہو گئے اٹھائیس اگست سے وصول کیے جائیں گے پہرس اکتیس اگست کو آویزہ کی جائے گی اینے ایک سو چوبیس سے لیگی رہنما سہیل شوقت بڑھ کے نمائندے سمیت دس چوبکہ اینے ایک سو اکتیس سے تیرہ امیدواروں نے کانگزات نامزدگی حاصل کر لیے الیکشن میں فرائز کی ادائیگی ریٹرننگ افسران نے حلف بھی اٹھا لیا ایک تو مہنگائی نے مت ماری اوپر سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن بھی مکروز شہر کے پچاس سے زیاد یوٹیلٹی سٹورز ویران ہونے لگے ڈالے چینی چاول سمیت دیگر اشیا تو ملتی نہیں جو ملتی ہیں وہ بازار سے بھی مہنگی عوام نے یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا کسٹمز ملازمین کی تنخواہیں سرکار کے کھاتے میں اور کام افسران کے گھر میں ایک سو سے زائد اہلکار اور ڈرائیورز کسٹمز کے آلہ افسران کے گھروں میں کام کرنے لگے واسا میں بھی گھپلوں کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا آڈیٹر جنرل نے واسا کا سالانہ آڈٹ شروع کر دیا سال دوہزار سترہ آٹھارہ میں ہونے والی آمدنی اور اخراجات کا آڈٹ کیا جائے گا اندرونے شہر میں رہائشی علاقے الگ کمرشل الگ وارڈ سٹی کے پلان کو الڈی اے کے ماسٹر پلان میں شامل کرنے کا فیصلہ پلان کی منظوری کے لیے وارڈ سٹی کا الڈی اے کو مراسلہ زلائی انتظامیاں شہر سموگ کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی دامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلے جلانے بھٹے بند کر رکھنے اور دھوہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پناچا کی زیرے صدارت اشراس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایت پر ایسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گل بک زون کا دورہ انصداد دینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پولیٹن کا مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کورٹ کے حکم پر منو ان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ ٹراؤس تک تاریخ امارتوں کی تذیر و عرائش کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے خراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجراز سے لی جائے گی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ایدلہ سا پر اچھی کارکردگی لاہور چیمبر کا ایم ڈی ال ڈی و ایم سی کو تاریخی خط افسران اور عملے کی کارکردگی کو سراہا گیا ڈالر کی قدر میں مسلسل دوسرے روز بھی اضافہ بیس پیسے قیمت بڑھ گئی سونے نے بھی چمک دکھائی فی تولہ گیارہ سو روپے مہنگا ہو گیا سابق قومی کپتان وسی مکرم نے احسان مانی کی تقروری کو ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان دوست ہیں اس مطلب یہ نہیں کہ عہدہ لوں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں لیجنڈ کرکٹر نے شگر کی بیماری سے مقابلہ کرنے کے گر بھی بتائے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیسٹ تین وانڈے اور تین ہی ٹی ٹوینٹی میچ پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش شڑیا گھر سے آئے ہیں اچھی خبریں کوگریر نے دیا ہے بچے کو جنم زو میں ہرنگ کی تعداد بیس ہو گئی شیخ پورا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا ازہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور شہر کا موسم اچانک پلٹ گیا بادلوں کے ڈیرے کہیں کہیں ہلکی بارش